آج آپ کو ہمبستری سے پہلے کھانے والا کوئی نسخہ نہیں بلکہ ہمبستری کے بعد کھانے والا ایک نسخہ بتاتا ہوں کہ جس کو کھانے کے فوراں بعد آپ تیار ہو جاؤ گے اگر آپ نے پانچ منٹ کے بعد کھایا تو پانچ منٹ بعد تیار ہو جاؤ گے دس منٹ بعد کھایا تو دس منٹ بعد تیار ہو جاؤ گے بہت دلچسپ ہے بہت انٹرسٹنگ ہے جائے گا نہیں فقہ اور حکمت میں آپ تمام ساتھیوں کا خیر مخدم ہے امید ہے بھائی آپ سب اچھے ہوں گے خیریت کے ساتھ ہوں گے دوستوں ایک وہ نسخہ آج آپ کو دینے والا ہوں جو کہ آپ نے ہمبستری کے بعد استعمال کرنا ہے آپ کی شکایت ہوتی ہے نا کہ ہماری ٹائمنگ کم ہونے کی وجہ سے ہم اتنی جلدی ڈسچارج ہو جاتے ہیں جو کہ ایک انسپیکٹڈ ہوتا ہے مطلب ہمارے لیے بھی وائف کے لیے بھی اور ہمارے لیے جو انسپیکٹڈ ہوتا ہے تو وہ ہماری طرف تو شرمندگی کو لے کے آتا ہے لیکن ہمارے ایجاکولیٹ جلدی ہو جانے کی وجہ سے وائف کی طرف جو چیزیں لوٹتی ہیں وائف کی طرف جو چیزیں جاتی ہیں اور جو اس کا ایک سائیکلوجیکلی جو اس وقت اس کی پوزیشن ہوتی ہے وہ بہت زیادہ غصے والی ہوتی ہے ناراضگی والی ہوتی ہے اور مایوسی والی بھی ہوتی ہے کیونکہ دیکھیں فیزیکل سیٹسفیکشن کوئی گندی بات نہیں ہے سیکس گندی چیز نہیں ہے جبکہ وہ وائف اور ہسبینڈ کے بیچ ہو رہا ہو یہ ایک نارمل چیز ہے کومن چیز ہے بلکل ایک دوسرے کہا کہ بہت امپورٹنٹ ہونا چاہیے اور اگر نہیں ہوتا ہے فلی سیٹسفیکشن کے ساتھ تو پھر رشتوں کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے اور وہ خرابی پیدا ہونا بھی کہیں نہ کہیں صحیح ہوتا ہے کیونکہ بات ہی کچھ ایسی ہے اب میں آپ کو ہم بس طریقے بات کھانے والا وہنو اس کا ان بھائیوں کیلئے دے رہا ہوں جن کی ٹائمنگ کم ہونے کی وجہ سے دوسری بار بیوی ریکوائرمنٹ بیوی کے طرف سے ہوتی ہے کہ بھئی سیکس کیا جائے لیکن نہیں ہو پاتا کیونکہ ان کے اندر ایریکشن پاور کی کمی اتنی زیادہ ہے کہ دوبارہ تیار نہیں ہوتے آپ نے ہم بستری کے فوراں بعد ایک گلاس دودھ لینا ہے اس میں دو چمچ بلکل تازی والے شہد کے آپ نے ڈالنے ہیں دو چمچ شہد کے ڈال لیجئے گنگنے دودھ کے اندر اور ساتھ ساتھ آپ نے دو چٹکی آپ نے دار چینی کا پاورڈر اس کے اندر ڈالنا ہے اس کو اچھے سے گھولنا ہے اور پورا گلاس گٹ گٹ کر کے پی جانا ہے اتنا سا کام ہے آپ یقین کریے پانچ سے دس منٹ کے اندر انشاءاللہ دوبارہ تیار ہو جائیں گے اور اس کے بعد دوسری بار آپ تیار ہو کے سٹیسفیکشن کے لیول تک لے کے جا سکیں گے لائف پائٹنر کو وائف کو اس طریقے سے آپ کے گھر میں تنازو جھگڑا اختلافات ان ساری چیزوں سے بھی آپ کو بچاؤں مل جائے گا مجھے امید ہے کہ نسخہ آپ کو اچھا لگا ہے اسے آپ ضرور ٹرائے کریے گا اور کریں گے بھی آپ ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آج کے لیے اتنا ہی چلیے اللہ حافظ